آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے ایک ایسے مشہور اور خطرناک بدماش کے بارے میں بتاؤں گا جو نوے کی دہائی میں پولیس کی ٹوپ ٹین لسٹ میں چوتھے نمبر پر تھا اس بدماش کا نام تھا لالا گجر جس نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر لوگوں کو قطر گر کے جرائیم کی دنیا کا آغاز کیا لالا گجر کا تعلق بھاولپور کے علاقے سے تھا اور گجر برادری سے اس کا تعلق تھا اپنی محبوبہ کے پیچھے اس نے گیارہ قتل کر کے بہت شہرت پائی یہ شہرت اس نے کیسے پائی اور کن گیارہ لوگوں کو قتل کیا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا کہانی جاننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں دوستو انیس سو انانوے میں لالا گجر کو اس کے گاؤں منڈی یزمان کی ایک جٹ برادری کی لڑکی سے محبت ہو گئی اس دور میں منڈی یزمان میں ایک اسسسٹنٹ کمیشنر دورے پر آیا کرتا تھا جس سے لالا گجر کی محبوبہ پسند آ گئی تھی اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے اسے کئی بار اپنے آفیس میں بلانے کی کوشش کی اور لڑکی کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جب یہ بات زیادہ پھیلے لگی اور لالا گجر تک پہنچی تو اس نے اپنی محبوبہ سے رابطہ کر کے تمام تفصیلات کا جائزہ لیا لالا گجر سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور کچھ روز بعد اپنے دو دوستوں کے ساتھ انعام گجر اور فضیل گجر کے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس میں گیا اور پہلے اس نے اسسسٹنٹ کمیشنر کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے آفیس میں اسے فائر مار کر قتل کر دیا اس وقوع کے بعد یہ اپنی محبوبہ کو لے کر بھاولپور کے علاقے سے فرار ہو گیا تھا یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا پولیس نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بدلے میں اس کے پورے گھر والوں کو گرفتار کر لیا تھا لالا گجر نے بعد میں گرفتاری دے کر گھر والوں کو جیل سے نکلوایا پولیس نے اس پر تین مہینے تک شدید تشدد کیا اور بعد میں یہ جیل سے فرار ہو گیا اس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر چوریاں ٹکیڈیاں کرنا شروع کر دی تھی اور ان وارداتوں کی دوران اس نے اپنی محبوبہ اور چند دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر آٹھ قریب لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے مضاحمت کرنے کی کوشش کی تھی لالا گجر کے دو بھائیوں کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا ایک بھائی کو لالا گجر کے قزن نے پولیس کی کہنے پر قتل کر دیا تھا اس نے پولیس سے پیسے لے کر لالا گجر کے بھائی کو قتل کیا جبکہ دوسرا بھائی لالا گجر کا ایک ایکشیڈنٹ میں مارا گیا تھا جب پولیس اس کا تاکب کر رہی تھی لالا گجر کی اسی عرصہ کے دوران دوستی ملک اکمل سے ہوئی جو پنجاب کا اس وقت کا ایک مشہور اسلے کا اسمگلر تھا لالا گجر نے اس سے ادھار اسلہ لے کر اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا جس میں زیادہ تر ڈکیٹ اور منشیات فروش لوگ شامل تھے کہا جاتا ہے لالا گجر پولیس سے شدید نفرت کرنے لگ گیا تھا اس نے آٹھ مختلف تھانوں پر حملے کیے جن میں اس نے نو کے قریب پولیس والوں کو مارا اس وقت صوبہ پنجاب میں لالا گجر کے بارے میں آئے روز اخباروں میں خبریں چھپنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لالا گجر کا بہت شہرت ملی لاہور کے باتگروپ نے لالا گجر کو اپنے گروپ میں شامل کیا لالا گجر کو سیاسی پوسط پنائی کے ضرورت تھی اسی وجہ سے لالا گجر باتگروپ میں شامل ہو گیا تھا باتگروپ میں شامل ہونے کے بعد لالا گجر لاہور اپنی محبوبہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا اور اس نے باٹ گروپ کے ڈیرے میں رہائش اختیار کی باٹ گروپ نے لالا گجر کے اوپر بنے پولیس کے قطروں کے دس کے قریب مقدمات بڑی مشکل سے ختم کروائے ان مقدمات کو ختم کروانے میں باٹ گروپ نے اپنا سیاسی اثر اور سوک استعمال کیا جبکہ کچھ پولیس کے لوہیکین کو دس دس لاکھ روپے دے کر راضی نامہ کیا اس طرح لالا گجر کے اوپر بنے مقدمات باٹ گروپ نے ختم کروائے باٹ گروپ کی دشمنی اس دور میں لاہور کے خان گروپ سے چر رہی تھی خان گروپ اور باٹ گروپ میں جھگڑا صرف چدرہڑ کا ہوا کرتا تھا خان گروپ نے جب باٹ گروپ کے سربراہ عرشت باٹ کے بچوں کو اغوا کیا تو لالا گجر کو اس بات کا شدید رانج ہوا کیونکہ باٹ گروپ کے لالا گجر کے اوپر بہت احسانات تھے لالا گجر نے خان گروپ کے ڈیرے میں دستی بمبوں سے حملہ کیا اس حملے میں اٹھارہ کی قریب لوگ مارے گئے تھے یہ اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا لالا گجر کو پولیس مقابلے میں مارنے کے حکامات اس وقوع کے بعد اس وقت کے وزیر آزم کی طرف سے جاری کیے گئے تھے کیونکہ اس واقعہ نے پورے شہر میں خوف برپا کر دیا تھا پولیس نے لالا گجر کی محبوبہ کو لہور شالمار کے علاقے میں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن لالا گجر کی محبوبہ نے گرفتاری نہ دی اور پولیس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں لالا گجر کی محبوبہ ماری گئی اسی دوران باٹ گروپ پر جب خان گروپ کے لوگوں نے حملے شدید کیے تو باٹ گروپ ملک سے فرار ہو گیا لالا گجر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ پنجاب میں بھاگ دوڑ کر کے اپنی جان بچاتا رہا خان گروپ کے لوگوں نے بھی لالا گجر کی مخبری کروانا شروع کر دی تھی اس کے نام ملنے پر خان گروپ نے لالا گجر کے باپ اسلم گجر کو بھاولپور کے علاقے میں ایک پولیس انسپیکٹر کے ہاتھوں قتل کروایا پولیس نے لالا گجر کو ایک مخبر کی خبر پر گرفتار کر لیا تھا اس کی گرفتاری گجرہ والا کے علاقے سے عمل میں آئی اور آٹھویں پیشی پر اس نے کوٹ کے اندر ساتھ کھڑے پولیس والے سے گن چین کر سیشن جس میں تین پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا اس وقوع کے بعد کچہری میں حلچل مچ گئی تھی اور لالا گجر وہاں سے پولیس کی گاڑی میں فرار ہو گیا تھا ایک ناکیا پر پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کی جوابی فائرنگ میں لالا گجر کو چار گولیاں لگی اس کی گاڑی کے ٹائر میں پولیس نے فائر مارے اور گاڑی وہیں پنچر ہو گئی پولیس اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے گئی اور ہسپتال کے کمرے میں اسے زنجیروں میں بان دیا کہا جاتا ہے کہ جس ہسپتال کی کمرے میں لالا گجر کو رکھا گیا تھا اس کمرے کے بعد تیس کے قریب پولیس اہلکار تائنات کیے گئے تھے لیکن لالا گجر گروپ کے بیس کے قریب لوگوں نے رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے پولیس والوں کو یرگمال بنا کر جبکہ کچھ پولیس والوں کو باندھ کر لالا گجر کو وہاں سے مفرور کروایا اس کام میں ایک ڈاکٹر نے بھی لالا گجر کے لوگوں کی مدد کی تھی کیونکہ لالا گجر کے لوگوں نے ڈاکٹر کی فیملی کو اغوا کر لیا تھا لالا گجر کے اس کے بعد آٹھ کے قریب پولیس مقابلے ہوئے ان مقابلوں میں اس نے تیرہ کے قریب پولیس والوں کو مارا جبکہ اس کا بھی تقریبا سارا کا سارا گروپ مارا گیا تھا صرف لالا گجر اور اس کے چار کے قریب بھی لوگ بچے تھے پولیس کی کارگردگی پر جب لوگوں نے شور شرابہ اور انگلیوں اٹھانا شروع کی تو پولیس نے آئی جی پنجاب کے کہنے پر ان کے خلاف اس قدر شدید کاروائیاں کی کہ جس کی پنجاب میں کوئی مثال نہیں ملتی اس وقت آٹھ زلوں کی پولیس نے مل کر لالا گجر کے خلاف ایک اپریشن کیا اور لالا گجر کو پولیس مقابلے میں مارنے کے احکامات لکھ کر دیئے گئے تھے پولیس نے لالا گجر کی عام شہریوں سے بھی مخبری لینا شروع کر دی تھی اور لالا گجر کے ہی ایک دوست نعیم شیخ نے لالچ میں آ کر پولیس کو لالا گجر کی مخبری دی اور پولیس نے جہلم کے علاقے میں ایک گاؤں کے اندر لالا گجر اور اس کے چار لوگوں کو ایک گھر کے باہر گھیر لیا پولیس نے سپیکر میں اعلان کیا کہ گرفتاری دے دو لیکن لالا گجر اور اس کے لوگوں نے گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ لیا لالا گجر اور اس کے لوگوں کے پاس گولیاں بہت ہی کم تھی یہ لوگ صرف پولیس کا دو منٹ مقابلہ کر سکے جیسے ہی ان کے پاس گولیاں ختم ہوئی پولیس نے لالا گجر اور اس کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا ان کے مارے جانے کے بعد اس وقت کے آئی جی پنجاب نے ان تمام پولیس اہلکاروں کے عہدوں میں ترقییاں دی اور ان کو انعامات دیئے جنہوں نے اس اپریشن میں لالا گجر اور اس کے ساتھیوں کو مارا تھا دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائیم کی دنیا سے دور رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاص توجہ دیں تاکہ بچے برے کاموں سے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہ سکیں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر میری چینل